آج جو مسلمانوں کی مغلوبیت نظر آتی ہے آج جو مسلمان ہر طرف زلیل و خار نظر آتے ہیں کچھ ایسے اسباب ہیں کہ جن اسباب کی بنا پر مسلمان مغلوب ہوتے نظر آ رہے ہیں آج کی جمعہ کے خدبے میں میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسے اسباب کا تذکرہ کروں گا کہ جن اسباب کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے تھا مگر ہم نے اختیار نہیں کیا تو زلیل و خار ہو گئے یا پھر کچھ ایسے اسباب جن کو ہمیں ترک کر دینا چاہیے تھا چھوڑ دینا چاہیے تھا مگر ہم نے ان کو اختیار کیا تو مسلمان زلیل و خار ہوئے محترم حاضرین نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل عليه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له و من يضلل فلا هادی له اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له و اشهد ان محمدًا عبده و رسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرًا و نذيرًا و داعیًا الى الله بإذنه و سراجًا منيرًا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله و خير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیه وسلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجیم من همزه و نفخه و نفثه يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالًا كثيرًا و نساءًا و اتقوا الله الذي تساءلون به و الارحام ان الله كان عليكم رقيبًا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزًا عظيما و قال تبارك وتعالى في مقام آخر إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ حاضرین جمعہ پردنشین خواتین اور عزیز بچو سب سے پہلے تو ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و سناء کبریائی اور بڑائی بزرگی اور برطری شان اور شاکت اقتدار و اختیار سب کچھ اللہ وحده لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو اسلام کی توفیق دی اور عقید التوحید کی ہدایت دی بعدہو درود و سلام نازل ہوں تمام ہی انبیاء پر بالخصوص آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ تبارک وتعالى نے رحمت اللی العالمین بنا کر بھیجا اور انسانیت کی ہدایت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین مجلس خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت بلکہ اس آیت کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا اللہ تعالی نے اس کے اندر رشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام کہ اللہ تبارک وتعالى کے پاس دین اسلام ہی دین ہے دین اسلام ہی دین کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ جو دین ہے یہ اللہ تبارک وتعالى کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے ویسے تو اللہ تبارک وتعالى کی کئی نعمتیں ہم انسانوں پر ہیں جن کو اگر شمار کرتے کرتے زندگی بھی گزر جائے پھر بھی وہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی مگر ان ساری نعمتوں میں سبھی کرم فرمائیوں میں سب سے بڑی نعمت افضل نعمت دین اسلام ہے اور خود اللہ تبارک وتعالى نے بھی اس نعمت کا تذکرہ کیا اور اس دین کو ایک نعمت کے طور پر گردانا کہا اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی کہ اے مسلمان آج کے دن ہم نے تم پر دین کو مکمل کر دیا اور میری نعمت کو میں نے تم پر مکمل کر دیا یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کے شکرانے کے طور پر اگر انسان ساری زندگی بھی عبادت کر لے اس کا شکرہ کبھی عدا نہیں ہو پائے گا ساری زندگی بھی اگر انسان سجدے میں گزار لے اس نعمت کا کبھی شکر عدا نہیں کر پائے گا اتنی بڑی نعمت کیوں ہے اتنی افضل نعمت یہ کیوں ہے کہ جس کے سامنے دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی کیوں اتنی بڑی نعمت دین اسلام ہے کیونکہ یہ دین اسلام کی نعمت ہی ایسی دین ہے جو بندے کو کل قیامت کے دن جہنم کے دہکتے انگاروں سے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں سڑتے رہنے سے آزادی بھی لاسکتی ہے یہی وہ نعمت ہے جو انسان کو ہمیشگی کی دنیا میں جنت کے اندر لے جا سکتی ہے اسی لئے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات فرمائی کہ اگر کوئی بندہ اس نعمت کو چھوڑ کر یا پھر اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی اور دین اپنانے کی کوشش کرتا ہے کوئی اور راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ کہا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ علی عمران کے اندر کہ جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا کوئی اور دین تلاش کرے گا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ تو اس سے ہرگز وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور کل قیامت کے دن گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا تو محترم حاضرین معلوم ہوا کہ یہ دین اسلام ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے اور یہ نعمت ایک ایسی نعمت ہے جو اس دنیا کی سب سے عظیم نعمت اور اسی طرح سے ساری عدیان میں سب سے شامل اور کامل دین اور اسی طرح سے سارے دینوں کے لئے ایک ناسخ دین یہ دین اسلام کو بنا کر بھیجا گیا ہے اللہ تعالی نے کہا کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ کہا کہ اے نبی ہم تمہاری طرف حق کے ساتھ ایک ایسی کتاب اتار رہے ہیں جو اس سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر یہ نگران اور محافظ بنا کر بھیجی گئی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام سارے عدیان سابقہ کے لئے ایک ناسخ دین ہے اس دین کی وجہ سے پچھلے سارے عدیان منسوخ ہو چکے ہیں اور اس دین کے تعلق سے یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے بتائی کہ جو بندہ جو بندہ اس دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے گا دین اسلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر چلے گا ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی عزت عطا فرمائے گا جو بندہ اس دین کو مکمل طور پر تھام لے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو نصرت عطا فرمائے گا جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کے اس دین کو مکمل مضبوطی کے ساتھ تھامے گا دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو کامیابی عطا فرمائے گا بندہ جس قدر دین اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھامے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے ذکر کو اتنا ہی زیادہ بلند کرے گا دنیا اور آخرت میں اس کو اتنا ہی زیادہ کامیاب کرے گا اور اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کئی قومیں ایسی آئیں کئی لوگ ایسے آئے جنہوں نے جب دین اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھاما دین اسلام کو اور اللہ کے احکامات کی پکمل طور پر پیروی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے مشرق و مغرب کا حاکم ان کو بنا دیا مشرق و مغرب کے فتوحات ان کے خدموں میں نچھاور کر دیئے اور ہر طرف جہاں جہاں نظر جاتی انہیں کی حکومت نظر آتی یہ دین اسلام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا کیا یہ دین اسلام کی طاقت تھی ان کے پاس کسرت رجال کی طاقت نہیں تھی انہوں نے جو فتوحات حاصل کی وہ ساری فتوحات کسرت رجال کی وجہ سے نہیں حاصل کی کسرت مال کی وجہ سے انہوں نے حاصل نہیں کی بلکہ ان کی ایک ہی طاقت تھی اور وہ واحد طاقت یہی دین اسلام کی طاقت تھی یہی ایمانی قوت ان کے اندر تھی کہ جس کی ابل بوتے پر انہوں نے دنیا کو فتح کیا محترم حاضرین اگرامین یہ بات بندے کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب کبھی بھی کوئی بندہ یا کوئی بھی قوم دین اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتی ہے تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالی ان کے دشمنوں کے دلوں میں ایسے لوگوں کی حیبت ڈالتا ہے ایسے لوگوں کے تعلق سے روح پیدا کرتا ہے دشمنوں کے دل بھی ان کے نام سن کر کافنے لگتے ہیں خوف کھانے لگتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اُعطیتو خمسا لم یعطہن احد قبلی کہ لوگو مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں پانچ چیزیں مجھے ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور کو عطا نہیں کی گئی پانچوں چیزوں کا ذکر کرنے کا ابھی وقت نہیں بلکہ میں اپنے موضوع سے جو چیز تعلق رکھتی ہے اس کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نُصِرْتُ بِرْرُعْبِ مَسِیْرَةَ شَهْرٍ کہا کہ ایک مہینے کی مسافت سے دشمنوں کے دل میں روب ڈال کر اللہ تبارک و تعالی نے میری مدد فرمائی ہے ایک مہینے کی مسافت سے ہی روب کے ذریعے سے اللہ نے میری مدد فرمائی ہے وہ کیسے؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مہینے کی مسافت کی دوری پر ہوتا ہے وہیں پر اللہ کے نبی کے دشمن کے دل میں روب پیدا ہو جاتا ہے اور اہلِ علم لکھتے ہیں اہلِ علم لکھتے ہیں کہ یہ چیز روب کا پیدا کرنا یہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کی جو اتباع کرے گا آپ کی پیروی کرے گا جو دین اسلام کی مکمل طور پر پابندی کرے گا ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حدیعہ تعطا فرمایا ہے کہ ان کے دشمنوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے روب اور حیبت ڈال دی جاتی ہے محترم حاضرین یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے دلوں میں حیبت ڈال دے ایک بہت بڑی چیز ہے اور یہ چیز اس وقت حاصل ہوگی جب بندہ دین اسلام کی مکمل طور پر پابندی کرے گا حاضرین مجلس اس لیے ضروری ہے ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ دین اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت ملتی ہے ہمیں دین اسلام کے ذریعے سے رفعت ملتی ہے دنیا و آخرت کے اندر دین اسلام کے ذریعے سے ہمیں کامیابیاں ملتی ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی کے اور دین کو اگر ہم نے تلاش کی کسی اور جگہ سے عزت کو اگر ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالی زلیل و خار کر کے رکھ دیتا ہے ایسے موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور اور تاریخی جملہ یاد آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام کہ دیکھو ہم ایک ایسی قوم ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے ذریعے سے عزت بخشی ہے یہ جملہ انہوں نے کب کہا تھا حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں کی لمبی لمبی فتوحات کا سلسلہ چل رہا تھا ایسے موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کچھ صحابہ کے ساتھ نکلتے ہیں شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور صحابہ میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی جن کو امین حادی الامہ کا لقب میں دیا گیا تھا وہ بھی ساتھ میں ہوتے ہیں اور جب ملک شام قریب آتا ہے ملک شام میں داخل ہونے کا وقت آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی اونٹنی سے اترتے ہیں اپنے موزوں کو نکال کر اپنے کندے پہ ڈالتے ہیں اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر خود چلنے لگتے ہیں تو ایسے میں ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ اے عمر آپ امیر المؤمنین ہیں آپ خلیفة المسلمین ہیں اور جس ملک میں آپ داخل ہو رہے ہیں جن لوگوں کے پاس آپ داخل ہو رہے ہیں ان کے بادشاہ ایسے شان و شوکت میں رہتے ہیں فلان طرح سے رہتے ہیں اتنی زیادہ ان کی حیبت ہوتی ہے اتنی زیادہ ان کی شان و شوکت ہوتی ہے آپ بھی امیر ہیں آپ بھی مسلمانوں کے حکمران ہیں آپ بھی ذرا سے شان و شوکت اختیار کر لیجئے اس حال میں مت داخل ہوئیے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عبیدہ اگر اس جملے کو تمہارے علاوہ کسی اور نے کہا ہوتا اگر یہ جملہ کسی اور نے کہا ہوتا تو آج میں اس کو کوڑے برساتا نحن قوم اعزن اللہ بالاسلام یاد رکھنا کہ ہم ایسی قوم تھے جو ظلیل تھے جو ذلت و رسوائی میں تھے لیکن اللہ نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں یہ فتوحات نصیب فرمائی اور اگر اس عزت کو ہم نے اسلام کے علاوہ کہیں اور سے تلاش کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا اللہ ہمیں ظلیل و خار کر کے رکھ دے گا تو محترم حاضرین اگرامی سمجھنے کی بات ہے مسلمان بھائیوں کو ذرا ہوش سمالنے کی ضرورت ہے اپنے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو عزت دیتا ہے اسلام کے ذریعے سے دیتا ہے اگر ہم مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور سے کسی کہیں اور سے عزت طلب کرنے کی کوشش کی بار ہو کے رہ جائیں گے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت یہ کیوں ہے ہر طرف مغلوبیت ان پر چھائی ہوئی ہے ہر طرف زلیل اور رسوہ ہو رہے ہیں سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے دن اسلام کو چھوڑ کر عزت کو کہیں اور سے تلاش کرنے کی کوشش کی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں تو محترم حاضرین اللہ میں اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ دن اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت ملتی ہے کہیں اور سے عزت تلاش کریں گے اللہ زلیل و خار کر کے رکھ دے گا آج جو مسلمانوں کی مغلوبیت نظر آتی ہے آج جو مسلمان ہر طرف زلیل و خار نظر آتے ہیں کچھ ایسے اسباب ہیں کہ جن اسباب کی بنا پر مسلمان مغلوب ہوتے نظر آ رہے ہیں آج کی جمعہ کے خدبے میں میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسے اسباب کا تذکرہ کروں گا کہ جن اسباب کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے تھا مگر ہم نے اختیار نہیں کیا تو زلیل و خار ہو گئے یا پھر کچھ ایسے اسباب جن کو ہمیں ترک کر دینا چاہیے تھا چھوڑ دینا چاہیے تھا مگر ہم نے ان کو اختیار کیا تو مسلمان زلیل و خار ہوئے محترم حاضرین جن اسباب کی وجہ سے مسلمان زلیل و خار ہو رہے ہیں مغلوبیت ان پر چھا رہی ہے ہر طرف دشمن ان پر غالب آ رہا ہے تو ایسے میں سب سے پہلا سبب جس کی وجہ سے احالات مسلمانوں کے پیدا ہو رہے ہیں وہ الشرک باللہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان مغلوب ہوتے نظر آ رہے ہیں حاضرین جمعہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفر الرعب بیما اشارکو باللہ کہا کہ سن لو کہ ہم کافرین کے دل میں کفار کے دلوں میں رعب پیدا کرتے ہیں بیما اشارکو باللہ وہ رعب کیوں ڈالا جاتا ہے وہ حیبت کیوں ڈالی جاتی ہے بیما اشارکو باللہ کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ شرک میں مبتلا ہے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو غیر اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو غیر اللہ کے نام پر زبا کرتے ہیں کتنے ایسے ہیں جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں کتنے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے اولاد مانتے ہیں الغرض کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اللہ کی حقوق غیر اللہ کو دیتے ہیں کتنے ایسے مسلمان ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتاتے ہوئے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انہ الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلت فی الحیات الدنیا اللہ اتبار کہا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کے قوم ان کے لوگوں کے بارے میں کہا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ان قریب اللہ کا غضب ان پر نازل ہوگا اور اس دنیاوی زندگی کے اندر ہی ان پر ذلت تاری ہوگی یہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی توحید میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں توحید کو اپنے ہاتھ سے جانے دیتے ہیں عقید توحید کے اندر خرابی اگر ہمارے پیدا ہوتی ہے تو یقین مانیے ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن سکتی ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے اور اس کے علاوہ جن وجوہات کی بنا پر مسلمان آج مغلوب نظر آتے ہیں ان وجوہات میں ایک اور چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوری اختیار کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دینا اور اس کے مقابلے میں بدعات کو اختیار کرنا بدعات کے راستوں پہ چلنا بدعات کے راستوں پہ چلنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار نہ کرنا تو یہ چیز بھی مسلمانوں کے لیے ذلیل و رسوہ ہونے کا سبب بنتی ہے ذلت و خاری کا سبب بنتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا وَجُعِلَتِ الذِّلَّتُ وَالصِّغَارِ عَلَى مَنْ خَالَفَ اَمْرِي کہا کہ جو لوگ جو لوگ میری سنت کو چھوڑتے ہیں یا میرے حکم کی مخالفت پر اتر آتے ہیں میرے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ایسے لوگوں پر ذلت اور ایسے لوگوں پر رسوائی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں کہا کہ جو لوگ میرے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں میری سنت سے دوری اختیار کرتے ہیں بدعات کو اختیار کرتے ہیں سنت سے دور ہو جاتے ہیں ہم کئی سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہیں ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے چھوڑ دیتے ہیں احادیث پڑتے ہیں احادیث سنتے ہیں مگر عمل سے کوسوں دور نظر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو بندہ سنت کو چھوڑے گا ایسے بندے پر اللہ تبارک و تعالی ذلت و رسوائی نازل فرمائے گا تو محترم حاضرین ایک سبب ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان آج ظلیل و خار ہو رہے ہیں کتنے ایسے مسلمان ہیں الا ما شاء اللہ جو سنت کی پیروی کرتے ہیں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بدعاتوں میں پڑے ہوئے ہیں بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو واقعی میں قرآن و سنت کی مطابق زندگی گزار رہے ہیں بقیہ سارے مسلمان بدعات کا شکار ہوئے پڑے ہیں جس کی وجہ سے ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے محترم حاضرین اس کے علاوہ ایک اور سبب جو قرآن و حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کی ذلت کا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حب الدنیا و کراہیت الموت حب الدنیا و کراہیت الموت کہا کہ دنیا کی محبت نفرت اگر پیدا ہو جائے گی مسلمانوں کے اندر اور موت سے نفرت اگر مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے گی تو مسلمان ضرور با ضرور ظلیل و خار ہوں گے ذلت ان کا مقدر بنے گی اگر وہ دنیا کی محبت اپنے دلوں کے اندر پالتے ہیں اور اسی طرح سے موت سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہا اذا تبایعتم بالعینہ وَأَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّا لَا يَنزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا الْا دِينِكُمْ کہا کہ اگر تم لوگوں نے بیع عینہ کو اختیار کیا یعنی خرید و فروخت کے اندر عینہ کو اختیار کیا عینہ کس کو کہتے ہیں میں آپ حضرات پر چھوڑتا ہوں کہ آپ جا کر دیکھ لیں کہ عینہ کس کو کہتے ہیں بڑی دھوکے کی بیعہ ہے خرید و فروخت دھوکے کی خرید و فروخت ہے اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں سے سود بھی نظر آتا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ جو لوگ بیع عینہ اختیار کرتے ہیں اپنی خرید و فروخت کے اندر عینہ اختیار کرتے ہیں اور اسی طرح سے زراعت پر اکتفا کر لیتے ہیں زراعت سے راضی ہو جاتے ہیں اور کھیتی باڑی کو اپنا لیتے ہیں اور دین کو بھول جاتے ہیں وَتَرَكْتُمُ الْجِحَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے میں جہاد کو چھوڑ دیتے ہیں سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّهِ تو ایسے میں تمہارے دین سے دور ہو جانے کی وجہ سے دنیاوی محبت کو اختیار کر لینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تم پر زلت کو نازل فرما دے گا اور اس کے بعد جو جملہ اللہ کے نبی نے کہا بڑا خطرناک جملہ ہے ترجعو الى دینکم یہاں تک کہ تم دین اسلام کی طرف دوبارہ لوٹ کرنا جاؤ جب تک دین اسلام کی طرف دوبارہ لوٹ کرنی آوگے یہ ذلت و رسوائی تمہارے مقدر بنے گی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں میرے اور آپ کے اقوال نہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جن کو ہنڈرٹ پرسنٹ ہونا ہی ہے جن کو سو فیصد عمل میں آنا ہی ہے اگر ہم نے ان اسباب کو اختیار کیا تو یہ ذلت و رسوائی ضرور و ضرور ہمارے مقدر بنے گی محترم حاضرین ضرورت ہے کہ دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکالیں اور جو وہن والی حدیث ہے جو وہن والی حدیث مشہور حدیث ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہا کہ لوگ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر طرف سے لوگ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے مسلمانوں پر لوگ ٹوٹ پڑیں گے ان پر حملے کرنے لگیں گے تو ایسے وقت میں صحابہ نے کہا کہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں تمہاری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی مگر تمہاری حیثیت جھاک کے جیسی ہوگی سمندر کے پانی کے جھاک کے برابر ہوگی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَتَ مِنْكُمْ کہا کہ اس کے بعد ایسے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں میں سے تمہاری حیبت کو نکال دے گا اللہ اکبر تمہارے دشمنوں کے دلوں میں سے تمہاری حیبت کو اللہ نکال دے گا وَلَا يُقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنِ اور تمہارے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کرنا یہی وحن ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا مسلمان بہوت ہوں گے لیکن مسلمانوں کی حیبت مسلمانوں کا روب دشمنوں کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالی نکال دے گا دین سے دوری کی وجہ سے دنیاوی محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان پر یہ عذاب نازل فرمائے گا محترم حاضرین یہ ایک سبب ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان ظلیل و خار ہوتے ہیں کہ دنیا کی محبت آج ہم نے اختیار کر لی ہے دنیا کی محبت آج ہم نے اختیار کی اور موت سے اور آخرت سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں محترم حاضرین جب تک دین اسلام کی طرف ہم لوٹیں گے نہیں دنیا کی محبت کو چھوڑ کر دین کی محبت کو اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک یاد رکھنا اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے زلت ہمارا مقدر بنے گی ضرورت ہے کہ دین کو اپنائے دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالیں اور اللہ تبارک و تعالی کی خاطر زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور اس کے علاوہ ایک آخری چیز بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جن اسباب کی بنا پر آج مسلمان ظلیل و خار ہوئے ہیں وہ ان اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے اندر نافرمانیاں اور مسلمانوں میں گناہوں کی کسرت ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں یعنی اگر مسلمان قوم نافرمانیاں زیادہ کرنے لگتی ہے اور گناہ کے کام اور گناہ کے کام زیادہ کرنے لگتی ہے سیئیات کی کسرت ہوتی ہے تو ایسے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اندر زلت و خاری کو پیدا کر دیتا ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذین کسبوا سیئیات جزاؤ سیئیت بمثلہ و ترحقهم ذلہ کہا کہ جو لوگ بہت سارے گناہ کرتے ہیں تو یاد رکھنا جزاؤ سیئیت سیئیت بمثلہ کہ گناہوں کا بدلہ برائی کے طور پر ضرور تمہیں دیا جائے گا عذاب کے طور پر ضرور تمہیں دیا جائے گا و ترحقهم ذلہ اور زلت و قاری ان لوگوں کا مقدر بن جائے گی جو گناہوں کی کسرت کرتے ہیں حاضرین جمعہ آج ہم اپنے اطراف نظر دوڑائیں اپنے اطراف ذرا نظر دوڑائیں محاسبہ کریں اپنے معاشرے کو دیکھیں کون سے ایسا گناہ نہیں ہے جو مسلمان نہیں کرتا ہے کون سے ایسے گناہ نہیں ہے جو مسلمانوں سے دور ہیں مسلمان ہے شراب بھی پیتا ہے مسلمان ہے ڈرکس بھی لیتا ہے نشاہ آوری کرتا ہے مسلمان ہے زنا بھی کرتا ہے مسلمان ہے چوری بھی کرتا ہے مسلمان ہے الغرض ہر گناہ مسلمانوں کے اندر آیا آج کل پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے آج یہ مقدع اللہ تبارک و تعالی نے ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنائی ہے معلوم یہ ہوا کہ جہاں گناہوں کی کسرت ہوگی جہاں گناہ زیادہ ہوں گے ایسے میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو زلیل و خار کر کے رکھ دیتا ہے دنیا میں بھی اور کل آخرت کے اندر بھی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اعمال ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں دین کی طرف لوٹ کر آئیں اللہ تبارک و تعالی اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمیں عزت ملے دین اسلام کو عزت ملے مسلمانوں کو عزت ملے مسلمان مغلوب نہیں بلکہ غالب ہوں مسلمانوں کی مغلوبیت چھٹ جائے مسلمانوں کی مدد اللہ کی طرف سے آئے تو ضروری ہے کہ دوبارہ دین کی طرف ہم لوٹیں دین اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں اور اگر ہم نے ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَونِ اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ کہ یہ بات یاد رکھنا کہ تم ہی کوئی غم کرنے کی بات نہیں ہوگی تم ہی ڈرنے کی بات نہیں ہوگی تم ہی بلند رہو گے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَونِ تم ہی سر بلند رہو گے اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ شرط یہ ہے کہ تم مؤمن بن جاؤو ایمان والے بن جاؤ دین اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور بزرور تم ہی کامیاب بنائے گا اور دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی تمہارا مرتبہ بلند کرے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اپنی امت کو شرق اور بدعات سے بچے رہنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کے دلوں سے محبت دنیا کی محبت کو نکال دے اور اللہ تبارک و تعالی دین کی محبت پیدا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کی نافرمانیاں کرنے سے بچے رہنے اور اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفره انہو والغفور رحیم ان الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له و من يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمد عبده و رسوله ارسله اللہ تعالی بالحق بشرا و نذیرا و داعیا الى اللہ بی اذنه و سراجا منیرا اما بعد محترم حاضرین جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی اسی سے ملتی جلتی بس ایک حدیث کا تذکرہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو بات کہی تھی معروف اور مشہور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام انی اعلیموک کلمات کہ اے بچے میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں کچھ چیزیں میں سکھاتا ہوں اس کو یاد رکھنا کہا احفظ اللہ یحفظکا کہا سب سے پہلی بات یہ ہے احفظ اللہ یحفظکا تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تبارک و تعالی تمہاری حفاظت کرے گا احفظ اللہ تجدہ تجاہک کہا کہ تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تبارک و تعالی تمہاری حفاظت کرے گا ہر حال میں اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے اہل علم لکھا اللہ کی حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے بندہ حفاظت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجال آئے اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرے اور جن چیزوں سے رکھنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے اجتناب کرے یہی اللہ کی حفاظت کا مطلب ہے قرآن میں بھی اللہ تعالی نے کہا کہ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرور مدد کرے گا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کا محتاج ہے ہرگز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کا محتاج ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں ہرگز نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد یہ اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دین اسلام کی حفاظت کرے اسلام کی حفاظت کرے اسلام کے حکامات کی حفاظت کرے اسلام کے حکامات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے تو یہ گویا کہ اللہ کی حفاظت کا مطلب ہے اگر ہم مؤمنین ایسا کرتے ہیں اگر مسلمان یہ عمل کرتے ہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ یحفظک کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو شرک نہ کیا کرو اگر کوئی بھی چیز مانگنی ہو اگر کوئی بھی چیز مانگنی ہو اللہ سے مانگو کسی اور سے نہ مانگو شرک میں نہ پڑو اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا اگر تم شرک کرو گے اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ اگر یہ ساری امت یعنی اس دنیا کے سارے کے سارے لوگ بھی مل کر اگر مسلمانوں کو یا کسی بھی بندے کو نقصان پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالی نے ہماری تخدیر میں لکھ رکھا ہے پہلے سے اگر اللہ کی مرضی ہوگی تبھی کوئی بھی قوم ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے اگر اللہ تبارک و تعالی کی مرضی نہ ہوئی تو کوئی بھی قوم ردی برابر مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہماری حفاظت کا وعدہ کی آئے جب ہم اس کے دین کی حفاظت کریں گے جب ہم اس کے اسلام کی حفاظت کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے گا اور یہ تاریخ اس بات پر گوا ہے ہم نے کئی تاریخ میں تاریخی واقعات دیکھے ہیں کہ جس قوم نے یا جس بندے نے اسلام کو اپنا لیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر سر بلند فرمایا اور ہمیشہ کامیابیوں کو کامیابیوں اس کی قدم چومتی رہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہیں سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مسلمانوں میں جو بھی پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی جو خرصدار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی خرصداری کو دور فرمائے اور مسلمانوں میں اللہ تبارک و تعالی انکی بیماری کو دور فرمائی قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وئیتائذ القرب وینہا عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون